اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آله واصحابه يجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر وانثا وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طيبة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنيا المرأة الصالحة رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحلو لقدتم من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما سبحانك لا علما لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام زی وقار منتظمین مساجد محترم سامعین اور تمام افت معاب مائیں اور بہنیں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں خواتین کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں میرے بھائیو اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت کیا تھی تھوڑی دیر اس پر گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اسلام نے ان کو کیا مقام عطا کیا یہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آسکے اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا پوری دنیا میں ان کی کوئی عزت اور وقعات نہ تھی عورتیں مردوں کی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ اور ایک کھلونہ تھی دن رات محنت مزدوری کر کے عورتیں جو کماتی تھی وہ مردوں کو دے دیا کرتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہوتے تھے تو عورتوں کے ہاتھ پاؤں ناک اور دیگر آزا قطر دیے جاتے تھے کاٹ دیے جاتے تھے قبیلوں میں ایک ظالمانہ دستور یہ رائج تھا کہ اگر عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اسے گھر سے باہر نکال دیتے تھے اور سال بھر کے لیے اسے قید کر دیتے تھے اور قید و مشقت اور پریشانی کہ ایام میں ان دنوں ایک سال تک اس کی ساری ضرورتیں گھر میں ہی پوری کرنے پر مجبور کرتے تھے نہ وہ کپڑے تبدیل کر سکتی تھی نہ وہ غسل کر سکتی تھی نہ پانی نہا سکتی تھی اور نہ گھر سے باہر نکل سکتی تھی اتنا خطرناک ظلم جاری تھا اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا یہودیوں نے عیسائیوں نے اور دنیا کی دیگر عدالتوں نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا عورت ایک مظلوم تھی ماضی قریب تک یہ بحث دنیا والے جاری رکھے ہوئے تھے کہ آیا عورت مخلوق ہے یا نہیں اس کے اندر بھی روح ہے یا نہیں بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ عورت کے اندر روح تو ہے لیکن مردوں کی غلامی کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی میرے بھائیو میلوں میں اور بازاروں میں عورتوں کی خرید اور فروغ تو ہوتی تھی ماہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک یا کورت سے ددس مرد نکاح کرتے تھے زمان جہلیت کے اندر اور عرب کے لوگ تو بیٹی کے وجود کو ہی زلت کا باعث سمجھتے تھے ان کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے پھر جب وہ کچھ بڑی ہو جاتی تھی تو اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے قیس بن عاصم ایسے ہی ایک صحابی رسول ہیں کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے واقعے کو بیان کیا کہ میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو آٹھ دس بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں عشقبار ہو گئیں کیسے لوگ تھے جو بیٹیوں کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے لڑکیوں سے عورتوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا مگر جب اسلام آیا محسن انسانیت حادی عالم امن کے پیغمبر جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سورج طلوع ہوا تو دنیا بھر کے ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چھمک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق متعین فرمائے کتاب و سنت میں تفصیل سے وہ ساری باتیں موجود ہیں قرآن کریم کی سورہ نسا کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا کہ عورتیں مردوں کے جنس سے پیدا کی گئی ہیں یہ مردوں کے ہم جنس ہیں اس لئے تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہارے ہی نفس سے میں نے تمہارے لئے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو عورت پھول بھی ہے کھانٹا بھی عورت شولہ بھی ہے شبنم بھی عورت مرد کے ہمدوش بھی ہے اور اس کے انڈر میں بھی ہے ماتہتی میں بھی ہے عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سونے چادی ہیرے جواہرات مگر ان میں سب سے قیمتی چیز المرات السالحہ نیک ترین عورت نیک عورت یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر ناونثا وہاں مؤمن فلا نحی انہو حیاتاں طیبہ تم میں سے جو آدمی بھی اچھا کام کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت کوئی تفریق نہیں کوئی فرق نہیں فلا نحی انہو حیاتاں طیبہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اسلام نے ان کے تمام جائز حقوق متعین فرمائے اور ان کی ذمہ داریوں کو بھی طے کیا عورتیں میراس میں حصہ نہیں لے سکتی تھی ان کا کوئی حق نہیں تھا اسلام کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ عورتوں کے حقوق متعین کیے گئے جائداد اور آستی اور پرپرٹی کے اندر بیٹی کا بھی حصہ ہے کون دیتا ہے بات اٹھی ہے تو اس بات کو سب سے پہلے ذکر کرتا چلوں بیوہ عورت کو ہی منہو سمجھتے تھے اور ہندوستان میں صدیوں سے یہ رسم جاری تھی ماضی قریب تک کہ جس جوان عورت کا شوہر مر جائے اسے جینے کا حق چھین لیتے تھے اسے دوسری شادی کا حق حاصل نہیں اور اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے اس کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جل کر کے بھسم ہو جائے اسے پھر مر جانا تھا وہ شادی نہیں کر سکتی تھی مگر محسن انسانیت حادی عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشاد فرمایا الساعی علی الارمالت والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ بیوہ عورت کی خبرگیری کرنے والا مسکین کی غریب کی مدد کرنے والا اس کی پرورش کرنے والا اس کا خیال کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ رتبے میں اس کا یہ مقام ہے جیسے کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے اس لیے کہ اس نے بیوہ کی خبرگیری کی ہے اتنا اونچہ مقام بیوہ کے وجود کو اس کے سائے کو بھی لوگ منہو سمجھتے تھے اسلام نے اتنا اونچہ مقام بیوہ کو دیا مجاہد فی سبیل اللہ ہے یا اس آدمی کی طرح سے ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے یا اس آدمی کی طرح سے ہے جو دن بھر روزے رکھتا ہے اتنا بڑا سواب بیوہ کی خبرگیری کرنے پر ہے میرے بھائیو اسلام نے کئی حیثیتیں اسلام کے اندر عورت کی کئی حیثیتیں ہو سکتی ہیں ماں کی حیثیت ہے بیوی کی حیثیت ہے بہن کی حیثیت ہے بیٹی کی حیثیت ان چار حیثیتوں کے علاوہ اور بھی پھوپیاں بھی ہوتی ہیں خالائیں بھی ہوا کرتی ہیں سب کی فضیلتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بات اٹھی ہے تو سب سے پہلے ماں کا ذکر کرتا چلوں ایک عورت کے کے لیے یہ سب سے بڑا عزاز ہے اس کی تقریم ہے اس کو احترام اس اعتبار سے اسلام نے بخشا ہے کہ ماں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ایک عورت ہے اور وہ مردوں کے مقابلے میں تین گناہ آگے ہیں کئی بار وہ حدیث آپ سن چکے ہیں ایک صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے نبی پاک فرماتے ہیں تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں پھر نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے والد اس لیے کہ حمل کی تکلیف اور پریشانی ایک عورت برداشت کرتی ہے ڈیلوری کی تکلیف وہ جھیلتی ہے پھر اس کے بعد تقریباً دو برست تک دو سال تک اپنے بچے کو دودھ پلانے کی جبکہ اس کا جسم کمزور ہوتا ہے وہ خود نحیف ہو جاتی ہے پھر بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے ان تین چیزوں میں کوئی مرد دنیا کا کوئی بھی مرد شریف نہیں ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے حمل میں ولادت میں اور رضاعت میں تین چیزوں میں مردوں کا کوئی حصہ نہیں شاید شاید ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ماں کے تقدس کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر تم حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو ماں کے ساتھ میں کرو اور ابو حریدہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں حدیث مسلم شریف کی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے مکہ کی جانب تو ابوہ کے مقام پر جب پہنچے تو نبی رحمت نے اپنی ماں بی بی آمنا کی قبر کی زیارت کی مقام ابوہ میں فبقا وعبقا منحولہو آپ رونے لگے اور آپ کے ساتھ میں جو صحابہ تھے وہ سب صحابہ بھی یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگے کہ نبی پاک رو رہے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اجازت طلب کی بارے الہا تو مجھے ماں کی مغفرت اور بخشش کے لیے اجازت دے دے کہ میں تُس سے سوال کروں فَلَمْ يُعْذَن لِ تو مجھے اجازت نہیں دی گئی میں نے دوسرا سوال کیا بارے الہا تو مجھے میری ماں کی قبر کی زیارت وزیٹ کرنے اسے زیارت کرنے دیکھنے کی اجازت دے دے تو مجھے اجازت دے دی گئی اللہ اکبر تو ماں کی حیثیت سے اور اس کی تقریم کا یہ اس حدیث کے اندر جو ذکر ملتا ہے اسی طرح سے وہ خاتون جنہوں نے نبی کو دودھ پلایا تھا بڑی ہو گئیں ایک مجلس میں جب وہ تشریف لاتی ہیں صحابہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون عورت آ گئی ہے جس کے لیے نبی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حورت کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں ماں کی حیثیت بیوی کی حیثیت سے آپ دیکھیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امی اترے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ خدیجہ ہیں تشریف لا رہی ہیں انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری جانب سے سلام سنا دیجئے اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ مقام اور مرتبے کا کیا کہنا انتقال ہوتا ہے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قریب نبی ہوتے ہیں ان کا یہ مقام اور اسی وقت وہی بھی آیا کرتی تھی جب نبی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں ہوا کرتے تھے میرے بھائیو میں تفصیل میں آپ لوگوں کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں اور بیٹی کا مقام اور مرتبہ تو اس قدر ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا سیدہ نساء اہل جنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار بنیں گی اور فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا فاطمہ تو میرے جگر میرے بھائیو بہن کی حیثیت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قصے موسیٰ سے لے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ کے واقعے میں آتا ہے کہ جب ان کی ماں رسی باندھنا بھول گئیں موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ بولی موسیٰ علیہ علیہ صلی اللہ بہن سے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ وہ دریہ کے کنارے دیرے دیرے چلتی ہوئی جا رہی تھی اور بھائی پر نظر بھی رکھی ہوئی تھی کہ میرے بھائی کو کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی یہ کیا ہو رہا ہے کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے متعلق گفتگو کرتا چلوں ورنہ یہ حصہ ہماری تخریر کا باقی رہ جائے گا خواتین کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں جیسے ان کے مقام اور مرتبہ بلند ہے ویسی ان کی ذمہ داریاں اور ان کی رسپونسیبیلیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ شوہر کی اطاعت کریں شوہر کی اطاعت ان کے لئے لازم ہے اور یہ بات حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا کے قصے میں پوری طرح سے موجود ہے حضرت ابو تلح رضی اللہ تعالی انہو بڑے مشہور صحابی رسول ہیں جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں امام بخاری اس کو کتاب الجنائز میں اور کتاب الحقیقہ میں دو جگہ اس حدیث کو لے کر آئیں اس حدیث کے اندر ماں اور بہنوں کے لیے زبردست سبق موجود ہے حضرت ابو تلح رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا وہ بیمار ہو گیا گھر سے باہر گئے ہوئے تھے جب سفر سے واپس آئے تو انہیں خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا کیا ہے معاملہ انہوں نے خود پوچھا اپنی بیوی امہ سلیم سے میرے بچے کو کیا ہوا ہے اور بعد روایت میں آتا ہے بچے کی حالت کیسی ہے بچہ بہت بیمار تھا تو ان کی اہلیہ نے جواب دیا امہ سلیم رضی اللہ عنہ نے حدعت نفس وہ پرسکون ہے اب اس سے بچے کو آرام مل گیا ہے دوسری روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ پہلی حالت سے زیادہ پرسکون ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ شاید بچے کو بیماری سے افاقہ ہو گیا ہے وہ تندرست ہو گیا ہے بچہ ٹھیک ہو گیا ہے انہوں نے اس طرح سے سمجھا روایت میں آگے آتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا انتظام کیا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں سلا دیا اتنا زبردست صدمہ امام بخاری باپ قائم کرتے ہیں کہ یہ کو اپنے رنج و غم کو ظاہر نہیں کیا اسے پی لیا اسے چھپا لیا کتنی سابرہ تھی کتنی شاکرہ تھی کتنی نیک ترین بیوی تھی اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے مگر اس کے لیے موقع کی تلاش میں ہے شوہر کے لیے کھانا تیار کیا شام کا کھانا کھلایا پھر دونوں قریب ہوئے قریب میں سوئے جب صبح میں ابو طلحہ رضی اللہ نے غسل کیا اور نماز فجر کے لیے جانے لگے تب ذکر فرماتی ہیں کہ رات میں جو آپ نے پوچھا تھا وہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے اب اس کے کفن دفن کی تیاری کرو بچے کیلئے کفن دفن کی تیاری کرو کیسے عظیم صحابی تھے انہوں نے عورت کو کچھ نہیں کہا کچھ نہیں ملتا ہے کچھ نہیں بولے نماز فجر نبی کے ساتھ میں پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر فرمایا نبی نے پوچھا آج کی رات تم نے قربت حاصل کی ہے بیوی سے بولے ہاں اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے فرمایا بارک اللہ سبحانہ وتعالی تم دونوں کے ملاب میں برکت عطاف فرمائے پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا ایک انساری صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے یہاں نو لڑکے پیدا ہوئے اور محدثین نے ان نو بچوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں میں ان کو ناموں کو نہیں گنا ہوں گا نو بچے پیدا ہوئے سب کے سب حافظے قرآن تھے اور عالم دین تھے اور جس بچے کا انتقال ہوا ہے محدثین نے لکھا کہ اس بچے کا نام ابو عمیر تھا بچہ بڑا وجیب بڑا خوبصورت بڑا ذہین تھا حدت ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علی اس بچے سے بہت پیار کرتے تھے اور کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل نغیر اے ابو عمیر وہ تمہاری جو چڑیا تھی وہ چڑیا کہاں چلی گئی کیا ہوا اس کا وہ بچہ انتقال کر گیا تھا اس حدیث کے اندر ماں اور بہنوں کے لیے کئی طرح سے سبق موجود ہے ان کی ذمہ داریوں کا بھی پتہ چلتا ہے کیا ذمہ داریاں تھی شوہر کے لیے کھانا تیار کیا شوہر کی دل بستگی کا انتظام کیا اور اچھے انداز میں شوہر سے ذکر فرمایا اپنی مسئبت ان کے اوپر نہیں لاد دی بلکہ جب صبح ہو گئی تب ذکر فرمایا مسئبت رضی اللہ تعالی نہا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے کپڑے دھلتی تھیں سر میں تھیل لگاتی تھیں بالوں میں کنگھا کرتی تھیں آج کیوں نہیں کر سکتی ہیں کیا ان کی یہ ذمہ داریاں نہیں بنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علی سلم کی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرہ کا واقعہ بھی آپ سنتے چلیں بخاری شریف کے اندر ان کا بھی واقعہ موجود ہے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت علی کی خدمت کرتی تھی اور اپنے بچوں کی بھی خدمت کرتی تھی گھر میں جھاڑو لگاتی تھی پاک کی صفائی کا احتمام کرتی تھی کپڑے دھلتی تھی اور بچوں کے کپڑے تبدیل کرواتی تھی گھر کے کام کاج میں حصہ لیتی تھی حدیث میں آتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر لگی کچھ قیدی گریفتار ہو کر کے نبی کے پاس میں آئے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گیا تھا پانی دھونے کی وجہ سے کمر پہ نشان پڑ گیا تھا مسلسل محنت اور مشقت کیا کرتی تھی دل میں ایک آس اٹھی کی والد ماجد سے ایک خادم کام بھی سوال کر لیں گے آتی ہیں نبی کے دربار میں مگر اتفاق ایسا کی نبی موجود نہیں ہوتے ہیں مای عیشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دل کا حال بیان کر کے چلی جاتی ہیں نبی رحمت تشریف لاتے ہیں عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ کی دخترے نے اک اختر سیدہ فاطمہ زہرہ تشریف لائی تھی اس غرض سے آئی تھی نبی دونوں بیٹھے رہو پھر میں نے اپنے پیٹ میں نبی کے قدم کی تھنڈک محسوس کی نبی پاک نے فرمایا کہ تم دونوں نے جس چیز کا سوال کیا ہے خادم کا کیا نوکر اور چاکر جس کا تم نے سوال کیا ہے اس سے اچھی چیز نہ بتلا دوں آج کی ماں کہتی ہیں کہ کام زیادہ ہے کون بھی کام والی نہیں ہے جھاڑو لگانے والی نہیں آتی ہے پوچھا لگانے والی نہیں آتی ہے اتنا کام رہتا ہے جاؤ تمہیں جاؤ کچن میں کیا تمہیں گرم کر کے کھالی منجے اٹھنے نہیں ہوتا بہت واقعہ ہے کام زیادہ بغیر خادم کے بغیر خادمہ کیا کام نہیں چلتا ہے مشکل نبی نے فرمایا اس سے بہتر چیز تم کو بتلا دیتا ہوں سونے سے پہلے تیس پر تین بار سبحان اللہ تیس پر تین بار الحمدللہ تیس پر چار بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو یہ اس نوکر سے چاکر سے خادم سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے اگر فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار تھی نبی کی نور نظر لخت جگر تھی اگر انہوں نے اپنے شوہر علی کی خدمت کی تھی جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے بوجود اگر فاطمہ نے اپنے شوہر علی مرتضی کی خدمت کی تھی تو آج کی عورتوں کے لئے کیا پریشانی ہے اور یہ سوال کھڑا کرنا کی ہمارے لئے مشکل ہے کتنی خطرناک بات ہو سکتی اور اسی پر بس نہیں صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا ان کی بیٹی حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہمہ کا واقعہ بھی بڑا لمبا ہے لیکن میں ذرا سناؤں گا اس لئے کہ ماں اور بہنوں کے لئے اس میں بھی زبردست نمونہ ہے سبق ہے مریم کو آسیہ کو آسیہ بنا ام المؤمنین حضرت خبیجت القبر رضی اللہ تعالی آنہ کو آئی بنا حضرت عائشہ ہوں فضلہ بات کرتا ہوں حضرت عصمہ بیان فرماتی ہے خود میری شادی میرا نکاح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا غریب صحابی تھے غریب تھے وہ خود کہتی ہیں کچھ نہیں تھا کوئی مال نہیں کوئی جائداد نہیں کوئی پرپرٹی نہیں سوائے اس کے کی ایک گھوڑا تھا اور ایک چھوٹی سی زمین تھی زمین کا ایک ٹکلا تھا جو نبی نے ان کو دیا تھا وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں اس گھوڑے کو چارہ دیتی تھی اس کے گھاس کا انتظام کرتی تھی گھر میں آٹا گودھتی تھی روٹی پکانے کے لیے شوہر کلومیٹر دور پہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا جہاں تھا وہاں میں خجور کی گھٹلیاں چننے جایا کرتی تھی اور ٹوکری کو اپنے سر پہ لاد کر لے کر آتی تھی حضرت عصمہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہا کا یہ واقعہ مائے اور بہنے اگر سن رہی ہے تو سن پانی کھینچ پانی لے کر آنا چارہ دینا پوچھتے ہیں لوگ کی عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں کتنی ذمہ داریاں ہیں کتنا بیان کرے حافظ علاہ الدین صاحب یوسف لکھتے ہیں بہت بہتری نکتہ گھر میں جھاڑو لگانا گھر کو پاک اتنے سارے کام عورتوں کے ذمہ ڈالے گئے ہیں کی چوبیس گھنٹے اسے فرصت نہیں اسی لئے اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْ رَجْنَ تَبَرُ جَلْ جَهِلِيَتِ الُولَ کی عورتیں گھروں میں قرار پائی رہیں ٹھہری رہیں جمی رہیں گڑی رہیں گھروں سے باہر نہ نکلے گھروں سے باہر نہ نکلے مگر شاپنگ ایک فیشن بن چکا ہے پہلے زمانے میں عورتیں مجبوری میں گھروں سے نکلا کرتی تھی جنگوں میں بھی جاتی تھی مگر زخمیوں کی خدمت کرتی تھی مرہم پٹی کرتی تھی زخمیوں کو پانی پلاتی تھی ضرورت پڑتی تھی خاص ضرورت کے تحت گھروں سے نکلا کرتی تھی آج مجبوری کے تحت گھروں میں رک جاتی ہیں ورنہ نکلنے کو ہی عام کر لیا اور صبح سے شکر تک چونکہ ان کے پاس میں وقت رہتا ہے چاہے تو بچوں کی ذمہ داریوں کو بھی تہ کروں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ بہت ساری عورتوں نے یہ سوال قائم کیا کہ میری شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک گھر میں ٹیلی ویزن نہیں ہوگا ٹیلی ویزن کے بغیر شادی نہیں اب وہ اتنا بڑا شیطان عظیم ہے کہ وہ گھر میں آ گیا تو کوئی کام کرنے نہیں دیتا شام کو جب شوہر کام سے واپس آتا ہے تھکا ہارا مادہ پریشان حال اس وقت عورتیں ساتھ نہیں دیتی ہیں جائے اپنا جیسے تیسے کھانا کھالے نتیجہ کیا ہوتا ہے بگاڑ فساد پریشانی اگر یہ گھنٹہ ایک ماں مگر جب ٹیلی ویزن کا سپیس سیریل آ رہا ہوتا ہے تو نہ تو بچوں کے ہومورک پر نظر ہوتی ہے اور ایسے سو جاتی ہیں صبح میں نبی نے فرمایا اللہم بارک لے امتی فیب و قوریم اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما پہلے کی ماں کیسی ہوا کرتی تھی نماز فجر کے بعد مسلم محلوں سے گزر جاؤ تلاوت قرآن کریم کی بھینی بھینی آواز آتی تھی کہاں ہائی افسوس ماں سوئی ہوئی ہے باپ سویا ہوا ہے دونوں سوئے ہوئے ہیں بچے سوئے ہوئے ہیں کیا ذمہ داریاں تے کروں کیسے متعین کروں کیسے اپنے غم کو میں باپ کے سامنے بیان کروں میری مائیں اور بہنیں یہاں سن رہی ہیں نماز فجر کتنی مائیں پڑھتی ہیں اور جب وہ خود سو جائیں گے تو بچے سو جائیں گے اللہ اکبر پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مائیں وقت پر سب کو نہیں کہتا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی مائیں اور عورتیں ہیں یہاں میں سب کو نہیں کہتا ہوں لیکن بہت سارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ صحیح وقت پر ناشتہ بھی نہیں ملتا ہے اور یہ بچے دس بیس روپے دے کر ترخہ دی جاتے ہیں جاؤ کہیں کچھ کھا پی لینا کچھ کھا پی لینا ناشتہ نہیں نماز فجر نہیں کیا بیان کروں کس چیز کو اٹھاؤں صحابیات عشاء کے بات سو جایا کرتی تھی مگر ہمارا جاگنا گیارہ بجے سے شروع ہوتا ہے اور شادی بیعہ نے تو ان کو اور بگاڑ دیا ہے بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے چیز نہیں ایک دلہن بنتی ہے ایسی ویڈیو گرافی ہوتی ہے وہ نوجوان لڑکا وہاں پہنچتا ہے ویڈیو گرافی کرتا ہے غلط بول رہا ہوں کیا ارے غلط بول رہا ہوں کیا نہ باپ کو شرم ہویا ہے نہ اس لڑکی کو شرم ہویا ہے کہا تقدس کہا یہ مقام اور مرتبہ کہ جبریل امی اترتے ہیں سلام لے کر کے عورت کا یہ مقام آج عورت اپنے مقام سے گر چکی ہے شوہروں کے ناک میں دم کر دیا ہے غیر ضروری اور ناجائز مطالبات کر کے بینک بیلنس کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں مہگ زیورات کا سوال کر رہی نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ مجھے مال سے محروم کر دیا تھا ام المؤمنین حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں ڈال دیا تھا اور کہا تھا نبی رحمت آپ کا مال ہے آپ جیسے چاہیں اسے استعمال فرمائیں مالدار تھی بیوہ تھی اور بزنس کرواتی تھی وہ مگر غرور نہیں تھا گھمند نہیں تھا کہ میں بہت مال والی ہوں جب سب لوگ ایمان نہیں لائے سب سے پہلے خدیجہ ایمان لائی تھی اور بات اس وقت تک ادھوری رہے گی جب تک اس واقعے کا ذکر نہ کروں حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی کیسی سابرہ تھی کیسی شاکرہ تھی نبی پاک کو کیسے سکون پہنچایا وہ سکون کا کیسے مرکز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرام جایا کرتے تھے پنچ مہینے تک یہ عمل تھا توشہ وہاں ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے آتے کبھی کبھی دو دو تین تین دن تک وہی رہتے تھے غار حرہ کے اندر اور کبھی یہ خود توشہ تیار کر کے پہنچاتی بھی تھی ایک دن جبریل امی اترتے ہیں وحی لے کر کے اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم نبی پاک گھبرا جاتے ہیں یہ آپ کے موڑے اور شانے کندے ہیل رہے تھے اور بہتر باتوں میں آتا ہے کہ آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا یرجف فعاد آپ کا دل دھڑک رہا تھا اتنے بیچین تھے گھر تشریف لائے بولے زمیلونی زمیلونی مجھے چادر وڑھا دو مجھے چادر وڑھا دو مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیسی پیاری بیوی تھی بولی کلہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ہرگز نہیں آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے لیکن نہیں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ کو ظلیل نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں مہمان کے مہمان نواز ہی کرتے ہیں اتنی ساری خوبیوں والا شخص کیا ضائع ہو سکتا ہے یا ان کے فطرت کی آواز تھی یا ان کے دل کی آواز تھی نبی پاک کو کس طرح سے سکون پہنچایا جب آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور اسی پر بس نہیں کیا ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالوزہ کے پاس میں لے گئیں وہ چچیرے بھائی تھے کہ سنیئے یہ کیا کہتے ہیں اندر سے بھی سکون پہنچایا باہر سے بھی سکون پہنچایا تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش شوہر کی اطاعت کریں اللہ سبحان ہوا تعالی کی اطاعت کریں اور گھر کے سکون کو ماحول کو اچھا بنائیں گھر کو جنت نمہ بنا دیں یہ سب محنتوں اور قربانیوں سے ہو سکتا ہے عورت کیا ہے یہ پہاڑوں کی پائیداری سمندروں کا سکوت اور دریاؤں کی روانی اس کی علو الحزم فطرت کی ایک زندہ مثال ہیں مگر آجائیں پھر سے مائیں اور بہنیں اسی طرح سے جیسے ام المؤمنین تھی جیسے عاصیہ تھی جیسے سیدہ فاطمہ تھی ان ساری عورتوں کی زندگیوں کو پڑھیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو کتاب و سنت کی تلاوت کرنے اور پڑھنے والا انہیں بنا دے شوہروں کی اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بیٹیوں کو اپنے والدین کا نور نظر بننے کے توفیق اطاف فرمائے باری اللہ ہم نے جو باتیں یہاں رکھی ہیں اگر وہ حق ہیں تو تیری جانب سے اگر کوئی کمزوری ہے کوئی غلطی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے ہم نے جو باتیں بھی سنی ہیں بار اللہ تو ہمیں اس پر عمل کرنے کے توفیق اطاف امین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت